بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبا للہ وابغضا للہ وآتا للہ ومنعا للہ فاقد استقملالا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بغض رکھا اور اللہ کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی کاملیت کے چار حصول بیان کی ہیں پہلا حصول کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے دوسرا انسان کسی سے بوز رکھے تو اللہ کے لیے تیسرا انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے اور چوتھا کہ انسان کسی کو کچھ عطا کرنے سے روکے تو اللہ کے لیے پہلا حصول یہ ہے کہ اگر انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی سے بھی محبت کرے تو اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر محبت کرے اس میں کسی قسم کی ذاتی غرص کی علائش شامل نہ ہو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں سے محبت کرے اللہ کے دوستوں سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء صدیقین شہداء انبیاء اور حلال روزی کمانے والے ہیں دوسرا اصول انسان کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے مومن شخص کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی اس کی دشمنی صرف اللہ کے دشمنوں سے ہوتی ہے اللہ کے دشمنوں سے مراد کفار فاسق فاجر مشرق بہایا جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں جب اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کو دوست نہ رکھیں تیسرا اصول انسان کسی کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے مال صدقہ خیرات جو بھی شخص انسان کسی بھی دوسرے کو مال یا کوئی چیز صدقہ خیرات دیتا ہے تو وہ اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اس کا مقصد صرف اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہو اس میں کسی قزم کا دکھاوہ یا ریاکاری شامل نہ ہو چوتہ اصول یہ ہے کہ انسان کسی کچھ عطا کرنے سے روکے تو صرف اللہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی اپنے دوست یا رشتدار کو پہلے کوئی مال صدقہ یا خیرات دیتا تھا اور اب اسے پتہ چل جائے کہ وہ اس کے مستحق نہیں رہا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے پھیر کر کسی دوسرے مستحق کو دے دے کسی دوسرے مستحق کو مال یا خیرات دے دے تو یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہاتھ رکنا ہو گیا اللہ تعالی نے قرآن مدید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا جینا میرا مرنا اور میری عبادت اب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے شکریہ شکریہ